بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی حالیت سیاسی طریق میں دو فیصلوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے اب یہ دو فیصلے کون سے تھے پہلا فیصلہ تو تھا کہ نواز شیف کو اقتدار سے نکالا گیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ملک معاشی طور پر کس قدر نامواری کا شکار ہوا پاکستان کے اندر معاشی حالات اس قدر خراب ہوئے کہ ملک دیوالیہ پن کے قریب آ گیا دوسرا فیصلہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کا تھا اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد بچی کچی جو کسرتی وہ پوری ہو گئی اور ایک اور فیصلہ بھی تھا وہ فیصلہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کا تھا اگر عمران خان کو اقتدار سے نہ نکالا جاتا پانچ سال پورے کرنے دیا جاتے تو وہ اپنی سیاسی موت خود مر جاتے لیکن یہ غلطی بھی کر لی گئی تو اب پاکستان کے اندر غلطیوں کا ایک لا متنہی سلسلہ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور وہ غلطیاں اب بھی جاری ہیں یا واقعی حالات بدل گئے ہیں یہ ہے سب سے بڑا اور قابل غور نکتہ اب آج کچھ اہم ڈولمنٹ ہوئی ہے اس سے آپ سیاسی حالات کا از خود اندادہ لگا سکتے ہیں سابق وزرین نواز شیف کو آج عدالت سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے ایک بڑی کامیابی ہے ان کا راستہ صاف ہو گیا ہے اسلام آرائی کورڈ نے فیصلہ دے دیا کہ ان کی اپیلیں بحال کی جاتی ہیں تو اب نواز شیف جو ہے وہ اپنے قانونی معاملات کے حوالے سے خاص سے ریلیکس ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے اس کے علاوہ سائفر کیس میں مران خان صاحب کے زمانت کا معاملہ ہے وہ پچھلے کوئی چھبیس دنوں سے عدالت اس پر فیصلہ نے سنا رہی ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے آج بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے ٹرائل روکنے کا حوالے سے خاص تھی اسلام آرائی کورڈ میں وہ فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے تو آج دو فیصلے محفوظ ہوئے ایک تو سنا دیا گیا یہ نواز شیف کی اپیلیں بحال کی جاتی ہیں اور اس میں نیب کی جو پوشن ہے اس نے بہت سے سوال کھڑے کی ہے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے نیب اور نیب نے کیسے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھے کل بھی نیب اس طرح کے کاموں میں انوال تھا اور آج بھی نیب اسی طرح کے کام کر رہا ہے یعنی پولٹیکل انجنرنگ آرم ٹویسٹنگ بازو مروڑنا اور دیوار سے لگانا تو جو طاقت میں ہوتا ہے جو اتدار میں ہوتا ہے اس کو اس قسم کے ایک ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کے مخالفین کو ٹھکانے لگا سکے تو نیب جو ہے وہ اسی قسم کی بوچرنگ کرتا ہے اسی قسم کے کام کرتا ہے تو آج نیب جو ہے وہ دالت کے اندر اپنے ہی کہے ہوئے بہت سے بیانات سے اور انہیں بیک آؤٹ کر لیا تو یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پاکستان صفغان مہاجرین کی جو واپسی ہے وہ اب ٹیمپریچر بڑا ہائی ہو گیا چمن بورڈر پر جو احتجاج جاری ہے اور وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ویزا پالیسی کے خلاف احتجاج کر رکھا ہے اور کئی روز سے آمدور افتبی محتل ہے تو پاکستان نے اس معاملے میں بہت زیادہ سرجیدگی دکھائی دی ہے تو حکومت کے جانب سے ویزا اور پاسپورٹ نہ رکھنے والوں کے لیے بورڈر کرسنگ پر پابندی کے فیصلے کے خلاف جمعیرات کو ہزاروں افراد نے جن میں سیاسی جماعتیں بھی تھی تاجر بھی تھے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مزدور بھی تھے انہوں نے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں پاکستان اور افغادستان کے درمیان جو چمن کا بورڈر ہے وہاں پر احتجاج کیا ہے اور مرکزی شہرہ بند کر دی گئی آزاروں لوگ موجود ہیں وہاں پر مقامی تاجر برادری کے رہنماوں کے مطابق پاکستانی حکومت نے کسی بھی افوان شہری کو بغیر ویزا اور پرمنٹ کے پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے نہ صرف ان کو ویزا اور پرمنٹ نہیں دیا جارہا بلکہ آئندہ بھی انہیں اس قسم کی کوئی فسلیٹی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرح افغان طالبان نے بھی اس قسم کی پولیسی اپنا لیا ہے وہ بھی آئی ڈی کارڈ کے بغیر یہاں سے جانے والوں کو وہاں انٹری نہیں دی رہے تو لوگ فس گئے ہیں بہت سے افغان مہاجرین نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اب جو افغان مہاجرین کو نیسی کا بغیر ٹریولنگ کی اجازت نہیں ہے یہ مظاہرہ جو پچھلے دو تین دن روز سے جاری تھے لیکن آج اس میں بڑی شدت آگئی ہے اور اس میں حکومت مظاہرین کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے اب چونکہ پاکستان نے غیر ملکیوں کو بھیجنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مہاجرین یکم نومبر تک واپس نہیں جائیں گے ان کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر میں رکھا جائے گا یعنی یہ بھی مہاجر کیمپوں کی طرح دوبارہ ہولڈنگ سینٹر بنایا جائیں گے اور وہاں ان کو رکھ کے واپس بیجے جائے گا اس کے علاوہ تورخم بارڈر پر جو ہے وہ ڈیجیٹل یعنی نظام وہاں پہ لگا دیا گیا ہے آئیڈی کارڈ کی چیکنگ کے لیے اس سے پہلے وہ سارا وربل اور کاغذی کام تھا اب وہاں بھی بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے تو پاکستان کے اوپر انڈرنیشنل دباؤ بھی آنا شروع ہو گیا کہ وہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بیجے اس کے بھی امپیکٹ جو ہے وہ اگلے کچھ روز میں سامنے آ سکتے لیکن پاکستان ڈیٹرمن ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی سیاسی معاشرتی حالات خراب ہیں ان کی بنیادی وجہ افغان مہاجرین ہیں تو ان کو واپس جانا پڑے گا اس کے علاوہ پی ٹی کی رہنمہ کہہ لیں یا ایک ان کی ایکٹیویسٹ کہہ لیں خدیجہ شاہ سابق کارمی شیف کی نواسی ہیں اور سلمان شاہ کی سابزادی ہیں ان کی رہائی کے لیے روبکار جاری ہو گئی ہے اب آج خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہیں یہ نو مائی کے کیسز کی ملزمہ ہے انہیں گرفتار کیا گیا تھا جنہ ہاؤس کے باہر مظاہرین کو پروک کرنے اور سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں اپلوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا ان کی گرفتاری کے حوالے سے اسلام بھائی کوڈ نے خاصے سخت ریمارکس دیا تھے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا اب ان کی روبکار بقیدہ جاری کر دی گئی ہے لیکن ریاست جو ہے وہ انہیں دیگر مقدمات میں گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ چودر پروید علیہ انہیں رہداری ریمانٹ پر اسلام بھائی کے ڈیالا جیل سے لہور منتقل کیا گیا اور انٹی کریپشن کوڈ پیش کیا گیا تو انٹی کریپشن کوڈ نے ان کا جسمانی ریمانٹ دینے سے انکار کر دیا اور کیس کو ڈسمس کر دیا الیکشن کمیشن نے صدر کے ایک حکم کے حوالے سے تردید کیا کل صدر نے انٹرویو دیا تھا حامد میر صاحب کو تو بہت سے باتیں میں نے آپ سے شیئر کر لی تھی جو انہوں نے کلا بازی ہماری تھی لیکن ایک بات جس کا ذکر کرنا رہ گیا وہ یہ تھا کہ صدر نے کہا تھا کہ جنرلیوی میں الیکشن ہونا مشکل نظر آتا کمیشن کے اوپر شوڑ رکھا ہے اور آئین کے اعتبار سے تو صدر کے پاس یہ سواب دیندی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں لیکن جو نئے قانون سادھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا تھا تو صدر نے پھر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے تاریخ دینا تو انہوں نے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا تھا اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تقریباً ٹھائیس جنوری کی ڈیٹ جو ہے فائنل کر چکا ہے کہ الیکشن ہوگے لیکن صدر صاحب کہتے ہیں جی الیکشن ٹھائیس جنوری کو ہونا مشکل نظر آتے ہیں وہ میک شور کرنا چاہتے ہوں گے کہ واقعی ٹھائی جنوری ہو رہے نہیں کہ نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک فتنی چھوڑی تو آج الیکشن کمیشن نے کہا جناب گیون ڈیٹ پر الیکشن ہوگے اور ہم نے جس طرح شیڈول کا اعلان کیا ہے کہ جیسے ہلکہ بدیاں مکمل ہوں گی ہم جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیں گے دوسری واردہ تو انہوں نے یہ کی تھی انہوں نے پیپل پارٹی کی بڑی تعریفیں کی تھی اور اب بعض رائے کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور باقی پی ٹی اے یہ بڑے قریب آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے اور پی ٹی اے قریب آ رہے ہیں مولانا فضل الرمان سے ملاقاتیں ہوئی پچھلے دنوں محمد علی دورانی صاحب کی جو کہ صدر مملکت کے ساتھ مل کر پی ٹی اےم کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ملاقاتیں کر کے سیاسی ہمہنگی پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں تو ان کو کچھ ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو گئی ہے مولانا فضل الرمان نے آسفل زداری سے ملاقات کی تھی ان کو اعتماد ملیا پی اے مل این کے لوگوں سے ان کا رابطہ ہے ان کو اعتماد ملیا اور اب مولانا کو آگے کیا جا رہا ہے یعنی مولانا کو پردہان بنایا جا رہا ہے مولانا ویسی پردہان ہے پی ڈی اےم کے بھی سربراہ تھے اور اب جو نیا سیاسی محول بنے گا اس کو بھی بزرگ لینڈر کے طور پر مولانا فضل الرمان اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو آج ان کی اصد کیسر اور علی محمد خان سے ملاقات ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے مولانا فضل الرمان کی یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلی ملاقات ہے اس تمام سیناریو کے بعد جو کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے بعد شروع ہوا تھا تو اب پی ڈی اےم کہہ لے کہ پی ڈی اےم کا رابطہ ہو گیا پی ڈی اےئی سے یا یہ کہہ لے کہ مولانا فضل الرمان کا رابطہ ہو گیا اور کل صدر صاحب نے جس طرح پیپلز پارٹی کی تعریفیں کی بعض لوگ کہہ لے کہ صدر اگر پی ڈی اےئی میں نہ رہے تو پھر پیپلز پارٹی میں ضرور جائے گے پیپلز پارٹی انہیں ایکسیپٹ کر لے گی تو اس کے پس مندر میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اگر پی ڈی اےئی قومی دارے میں آنا چاہتی ہے ان کو لائے جائے بلکہ الیکشن میں پارٹی سپیٹ کریا جائے تو یہ ذمہ داری مولانا فضل الرمان صاحب نے اٹھا لی ہے ان کو اسٹریبلشمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ یہ سارا محول جو ہے یعنی الیکشن سے پہلے سیاسی آنگی پیدا کریں اور پی ٹی اےئی کو آہ مائنس عمران خان ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کا تو بڑا مشکل ہے تو باقی کے جو لوگ رہ گئے وہ تو کم از کم آہ سیاسی عمل میں حصہ لیں جو کہ ایک اچھی بات ہے عمران خان صاحب کے اوپر کافی کیس ہے تو ابھی انہیں آہ جو ہے وہ وہ کیسز نبڑنے ہیں آہ ایک اور خبر ہے اور وہ خبر ہے کچھ اہم افراد کو بدریہ تیارہ لندن بھیجا گیا ہے اب یہ لوگ کون ہیں ان کو کیوں بھیجا گیا ہے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے ان کا تعلق افغانستان سے ہے اور آہ یہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے آہ اس سے پہلے جو لوگ برسر اقتدار تھے ان میں سے بڑی اتداد آہ پاکستان آگئی تھی جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس سے پہلے جو حکومت میں رہے آہ وہ لوگ پاکستان آگئے تھے تو بہت سے لوگ جو پچھلی حکومتوں کا ایسا تھے وہ پاکستان میں مقیم تھے اب چونکہ پاکستان افغانیوں کے انحلا کا فیصلہ کر چکا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ مہمان کے طور پر ٹھہرائے گئے تھے ان کے ڈاکومنٹس بھی کمپلیڈ نہیں تھے تو ان کو پھر آہ برطانیہ آہ نے کہا کہ انہیں ہمارے ہاں دے دیں ہمیں انہیں سیاسی پناہ دے دیتے تھے تو یہ ایک آہ میسٹریس ہی ہے کہ ایم آئی سکس ایم آئی فائیو آہ برطانیہ وہ ان لوگوں کو جو کہ آہ افغانستان سے پاکستان غیر کرونی طور پر آ کر رہ رہے تھے انہیں اپنے ہاں پناہ دے رہا ہے اور اس کے لیے بقیدہ آہ پاکستانی تیارہ آہ ان مہمانوں کو لے کے آہ چلا گیا ہے لندن اور یہ افغان لوگ جو ہیں وہ اب لندن کے اندر آہ جو ہے ان کی ان کو سیاسی پناہ دے دی جائے تو آج اسلام اور آئی کورڈ میں دو دلچسپ کیس ہے ایک تو ایک کیس تو نوازشف صاحب کا تھا بڑا سیدھا سارا کیس تھا بڑا یعنی یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے نوازشف کی سیاسی مستقبل کا ایک تعلق ہے آہ ان کو ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرس آہ جو ان کے خلاف ہے آہ ان کیسز میں آہ سزائے ہوئی تھی کچھ میں زمانت ہوئی ان کی تو اس حوالے سے آج عدالت کے سامنے آہ نیب کے لوگ پیش ہوئے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تو کچھ اندھ سوال عدالت نے پوچھے اور بڑی کلیر کٹ بڑی لمبی بیسے بحث ہوئی ہے لیکن آہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ نیب جو ہے وہ آہ کوئی اور پوزیشن لے چکا ہے بس جج صاحب نے کہا کہ آپ کو نوازشف کی زمانت پر کوئی اتراز ہے کوئی گرفتار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ہم انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتے ملزم آ گیا ہے سرنڈر کر دیا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے زمانت پر کوئی اتراز انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ جو اپیلوں کی بحالی کے لیے انہوں نے اتراز درخواست کی ہے اس پہ کوئی اتراز انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ ریفرنس ہے ان کے خلاف تو انہوں نے کہا جی ریفرس جو ہے وہ چونکہ یہ ٹرائل کورٹ کا مرخلہ گھدر چکا ہے مقدمے کی سماعت ہو چکی ہے نواز شیف کو سزا بھی ہو چکی ہے وہ زمانت پر تھے تو اب یہ ریفرس تو واپس نہیں ہو سکتا اب جب یہ اس کا دوارہ کیس اپیلے سامنے آئیں گی تو اس وقت پھر نیب جو ہے وہ اپنی پوزشن بتا دے گا تو ہم نہ انہیں گرتار کرنا چاہتے ہیں نہ ان کی زمانت میں کوئی اتراز ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے نواز شیف کو آپ بلکل یعنی چھڑ دیو چندے لفظوں میں انہوں نے نیب نے کوئی ایک پوزشن بھی ایسی نہیں لی جسے سمجھا جا سکے کہ ان کا ان کو کوئی نیب ان کے خلاف کوئی کاروی چاہتا ہے اب صرف ایک اور سوال لے گیا تھا کہ اب جو جو نواز شیف کو سزا دی گئی ہے اس کا کیا کرنا ہے تو اس میں بھی نیب نے کہہ دیا جناب جب یہ کیس آہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا آہ تو اس میں ہم اپنی پوزشن واضح کر دیں گے تو نیب نے بلکل کلین چٹ دے دی نواز شیف کوئی ان سے ہمیں اتراز نہیں ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا کمزور کیس تھا اور نیب کی جو پہلے والی پوزشن تھی آہ وہ قانون کی بنیاد پر نہیں تھی نہ کل قانون کی بنیاد پر تھی نہ آج قانون کی بنیاد پر ہے تو یہ کیس چونکہ کاغذی کیس تھا ہوای کیس تھا پلٹیکل وکٹیمزائیشن کا کیس تھا آج حالات بدل گئے ہوئے ہیں دیکھیں رہے دوسری طرح مران خان کا کیس لگا ہوا ہے آہ ان کے آہ ان کا کیس ایک لگا ہوا ہے اسلام ورائی کوڈ میں ان کی زمانت کا اس پہ دالت نے کوئی مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے وہ آج تک نہیں سنایا آج بھی ان کا کیس تھا ٹرائل روکنے کی صدا کی ہوئی تھی اس پہ بھی انہوں نے ہیرنگ کی وہ فیصلہ محفوظ کر لیا تو مران خان کے سارے فیصلے جو وہ گھٹے کی نیچے رکھے جا رہے ہیں کیوں رکھے جا رہے ہیں بھئی مران خان کو نہیں آہ اس وقت کوئی سولت دستیاب وہ کہتے ہیں مطلوبہ سولت مجسر نہیں ہے جب مران خان کو کاندوں پہ اٹھایا گیا تھا تو مران خان نے کاندوں پہ اٹھانے والوں کو آہ وہ کہتے ہیں نیچے سے ٹھبیاں کرائیں آہ ٹھوکریں ماریں تو وہ نیچے سے نکل گئے اب کسی اور کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اب اب نواز شریف کو لادلہ کہیں یہ کہیں ڈیل ہو گئی فلانا ہو گیا آہ لیکن حالات بدل چکے ہیں نواز شریف کی جو ڈیل ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف ڈیل کر کے نہیں آئے نواز شریف کسی کی خواہش پر آئے ہیں اور وہ جو فیصلے میں نے آپ کو شروع بتایا ہے نا جو فیصلے غلط ہوئے تو سب سے پہلا فیصلہ جو غلط ہوا تھا وہ نواز شریف کو کانسپریسی سے اقتدار سے نکالنا تھا یہ بنیاد بنی ہے تو جب تک بنیاد کو آپ صحیح نہیں کریں گے آہ چیزیں درست نہیں ہوگی اس کے بعد ہونے والے فیصلے سارے غلط ہیں اس کے بعد پھر دو اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی الیکشن کے دوران پھر عمران خان صاحب کو جتایا گیا سیٹے دی گئی وہ پرائیمر سے بنے پھر ان کو ان کے خلاف طریقی عدم اعتمال لائی گئی ان کو اقتدار سے نکالا گیا وہ زیرو ہوتے ہوتے اچانک ہیرو بن گئے اور پھر ابھی بھی ان کی جو پارٹی ہے وہ مقبولیت کے اعتبار سے آہ یعنی ایک پوزیشن لیے ہوئے آہ بے شک نو مئی کے واقعات کے بہت سے آہ ایسے لوگ ہیں ان کے جو کہ انوالو ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں کوئی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی آہ یعنی ایک بڑی پارٹی کے سیسے پاکستان کے سیاست میں ان کا ان کی جگہ ہے ان کی سپیس ہے عمران خان کی اپنی سپیس جو ہے وہ فی الحال آکوپائی ہو چکی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن پاکستان کے حالات ہے کیا کہا جا سکتا کل کو آہ یہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے اور وہ یہی کہا جائے گا جی قانون جو ہے وہ ان کو انصاف دے رہے اور وہ بائزت بری ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف سارے مقدمات سیاسی تھے ان کے خلاف سارے الزامات جھوٹے تھے تو یہ آہ جو پاکستان کے در الزامات لگنا مقدمات بننا جیلوں میں جانا یہ سارا اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آہ کسی کی آہ خوشنودی سے کسی کی رضا مندی سے کسی خوشی سے وہ کہتے ہیں نا دلہن وہی جو پیا من بھائے اگر پیا کو پسند آگیا تو ٹھیک ہے نئی پسند آیا تو چلو پائیں ہو گیا جی تو یہ بڑا سیدھا سارا معاملہ ہے یعنی چیزیں آہ نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی فضاء کو بہتر کرنے کے لیے غلط فیصلوں کو ریورس کرنے کی روایت چل نکلی ہے اور فیصلے ریورس ہو رہے ہیں اب یہ فیصلے عمران خان کے لیے ریورس نہیں ہو رہے بلکہ آہ عمران خان صاحب چکے ان فیصلوں کا موجب تھے جن کی وجہ سے یہ غلط فیصلے ہو رہے تھے تو جیسے جیسے فیصلے ریورس ہو رہے ہیں ویسے ویسے وہ آہ وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں وہ رسہ ہوتا ہے نا رسہ آہ کشی جو ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور رسہ کھیجتے ہیں تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری تو اس وقت جو رسہ ہے وہ آہ ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو عمران خان کے دور میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار تھے اب تک کے لیے تنی اپس ملکات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا اور گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا اس طرح کے کیس جو ہے وہ شہدار اکبر کا ہے آہ سابق مشیر براہ اتصاب آہ وہ نیاب کے ملزم ہے ان کا ایک کیس لامر رہے کون میں تھا تو جسٹس گل حسن اور اگزیب اور آہ سمن رفت امتیاز نے اس کیس کی سماعت کی آہ اس میں جو ہے وہ عدالہ نے کہا کہ آہ شہدار اکبر پاکستان آ جائے ہم ان کو پرٹیکشن دے گے آہ شہدار اکبر اس کیس میں بدریہ ویڈیو لنک اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے تھے لیکن عدالہ نے کہا کہ ملزم کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرانے کی اجازت نہیں ہے آہ آ جائے آہ شہدار اکبر ہم انہیں آہ جو ہے وہ مکمل فسلیٹی دے گے یہ جو ویڈیو لنک پہ بیان ریکارڈ کرانا یہ گوہوں کے لیے ہوتا ہے لیکن جو ملزم ہے آہ انہیں پیشی کے لیے سمن جاری کی جا چکے ہیں وارن گرستاری جاری ہوئے ہے تو اب وہ آہ ان کو یہ فسلیٹی نہیں مل سکتی ہاں پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں تو آجائے انہیں پروٹیکشن آہ دیں گے بلکہ ضرور پڑی تو پروٹیکشن میں توسیب ہی کر دیں گے تو سلامت آئی کورڈ نے آہ شہدار اکم کوئی آفر کی ہے آفر کہہ لیں نا کہ آپ آ جائیں آپ کو ہرگز گرفتار نہیں کیا جائے گا تو کہیں کہیں یہ سہولت ادھر بھی ہی ہے آخر میں خبر حسان نیازی کے حوالے سے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی آہ جو کہ ویل نونڈ کولمیسٹ ہیں اور جنرللسٹ بھی ہے ان کے بیٹے حسان نیازی سے ان کی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ آہ پچھلے ہفتے بھی نہیں کرائی گئی تھی سفتے بھی نہیں کرائی گئی آہ وہ خاصے پریشان ہے حسان نیازی کا کیس جو فوجی دالتوں میں زیر سمات ہے تو جو فوجی دالتوں میں جن ملزمان کی کیسز ہے ان کے پیرنٹس ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے تو اس طرح حفیظ اللہ نیازی کی بھی کرائی گئی تھی لیکن پھر کسی وجہ سے فیضر نیاز صاحب نے چونکہ باہر آکے کچھ باتیں کر دی اس کے حوالے سے تو ان کی ملاقات روک دی گئی ہے ان کا خیال ہی ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں بڑا مشکل تعلیف قلبی روحانی حسودگی ذہنی عذیت اس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ کہہ یہ رہے کہ ہمیں ملاقات اس لیے روک گیا ہے کہ یا تو سانیازی کو تکلیف پہنچے کہ ان کے پیرنٹس نہیں مل رہے باقی سارے لوگوں بچے کو مل رہے ہیں اور یا ہمیں تکلیف دی گئی کہ میں نے کیوں جا کے باہر باتیں کی ہے تو میں برحال اس کے حوالے سے ان نے کہا جی کہ میں ان کے لیے سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ وہ تکلیف ہمیں پہنچ چکی ہے یعنی ماں باپ بھی تڑپ رہے ہیں بچے سمجھنے کے لیے بچہ بھی تڑپ رہا ہوگا تو برحال یہ ریکویسٹی کی جا سکتی ہے زور تو کوئی نہیں کہ یا رفیض اللہ نیازی چلیں حسار نیازی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں اس کو اگر وہ مجرم ہے تو سزا دیں کیونکہ وہ تو عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا لیکن ملاقات جو ہے برحال حسار نیازی ان کے فیملی کی ضرور کرا دینی چاہیے یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور یہ اس میں نرازگی بلی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ریکویسٹی کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو فائنلی خبر دیتے ہیں کہ مران خان کا سائفر کیس میں ٹرائل لوگنے کی درخواست ہے اس پر جج صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اس کا ہم جمعہ کو فیصلہ سنائیں گے تو جمعہ کو مران خان کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو اب تک کے لیے تنی آپ سے ملاقات ہوتے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گرد و نواغلوں کو بہت خیال کریں